کرکیٹر رشاپ پندھ بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی گاڑی کار ان کی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی لیکن ابھی رشاپ پندھ کی حالت کیسی ہے اور کیوں رشاپ پندھ کے ستارے گردش میں ہیں نمستے میں راشد سب سے پہلے آپ خبر جان لیں 25 سال کے کرکیٹر رشاپ پندھ آج سالے پانچ بجے روڑکی کے پاس میں اکسیڈنٹ ہو گیا صبح لگ بگ سالے پانچ بجے ڈیوائیڈر سے کار ٹکرا گئی کار کے پر خچے اڑ گئے کار میں آگ لگ گئی آس پاس کے لوگوں نے شیشہ توڑ کر کے رشاپ پندھ کو باہر نکالا حالانکہ رشاپ پندھ کے لیے وقت بہت زیادہ اچھا نہیں چللا اچھا اس لیے نہیں چللا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شریلنکہ کخلا ٹی ٹونٹی ماچ اور او ڈی آئی انٹرناشنل میں انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا بی سی سی آئی نے سیدھے طور پر یہ سندیش دیا ہے کرکٹر رشاپ پندھ کو کہ اپنی فارم آپ ٹھیک کر لیں ورنہ آگیا آنے والے وقت میں آپ کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا اور بتائی یہ جا رہا ہے کہ کرکٹر رشاپ پندھ اس شاک میں بھی تھے حال کے دنوں میں وائک بال کرکٹ میں رشاپ پندھ کے بلے سے شاٹ نہیں نکلنا ہے رشاپ پندھ کی فارم اچھی نہیں ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ رشاپ پندھ بہت زیادہ ان کے ستارے گردش میں ہیں لیکن اب ایکسیڈنٹ ہوا ہے حالانکہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر سیڈ بیلٹ پہنے ہوتے تو کار میں جھولس بھی سکتے تھے سیڈ بیلٹ نہیں لگایا تھا یہ بھی اپنے آپ میں قسمت کی بات ہے حالانکہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ رشاپ پندھ کوئی کا ایک جھپکی آگئی یہی ایک وجہ ہے کہ کار نے اپنا کنٹرول کھویا لیکن سوال یہ بڑا ہے کہ صبح صبح آخر کا رشاپ پندھ کوئی جلدی کیا تھی جانے کی لیکن حال کے دنوں میں رشاپ پندھ پر کئی انگلی آوٹ رہی ہے ایک ایسا وقت تھا جب رشاپ پندھ کو کہا جاتا تھا کہ مہیندر سنگھ دھونی کی جگہ لے سکتے ہیں ہیریک آپٹر شاٹ چلا لیتے ہیں ایک ہاں سے بھی شاٹ لگا لیتے ہیں اپنے کرکٹ میں ایکسپرمنٹل ہیں اور ٹکنیک کے معاملے میں بھی رشاپ پندھ اچھے بہتر ایک وقت تک سمجھے جاتے تھے لیکن حال کے دنوں میں جیسی فارم رشاپ پندھ کی رہی ہے اس کے بعد پھر رشاپ پندھ کے لیے مشکلیں بہت زیادہ آگئی ہیں لیکن ہاں اب یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اب انجوری ایسی ہے بری طرح سے گھائل ہوئے رشاپ پندھ حالکہ سٹیبل ہیں خطرے سے باہر ہیں لیکن رشاپ پندھ کو سوسط ہونے میں واپس سے ٹکٹ ٹرام میں آنے میں لگ لگ چار مہینے کے آس پاس کا وقت لگے گا اور جو جو فوٹوز آئی ہیں جو جو فوٹگراف آئے ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشاپ پندھ کا ایکسیڈنٹ واقعی میں بہت زیادہ بھیانک ہوا ہے کرکیٹ جگت سے الگ الگ ٹویٹ آ رہے ہیں الگ الگ لوگ رشاپ پندھ کو فون بھی کر رہے ہیں حالچاز جاننا چاہتے ہیں مہین سنگھ دونی ساور افگانگلی راہول دربیٹ روحی شرما سوری کمار جسپید بھومرا یہ سب وہ ساتھی ہیں جو رشاپ پندھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن ہاں رشاپ پندھ کی حالت ابھی اچھی نہیں ہے سب سے پہلے رڑکی اور رڑکی کے بعد انہیں پہ دہرادن ریفر کیا گیا ہے تاکہ انہیں بہتر علاج مل سکے رشاپ پندھ کے بارے میں جتنی جانکاری ہوں گی انڈیا نیوز ڈیشٹل آپ کو دیتا رہے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انڈیا نیوز ڈیشٹل کو سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں لکھیں ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا برا لگا کیا اور بہتر ہی ہو سکتی ہے سب کچھ لکھ کر کے بتائیں نمستے